اینار دیکھیں سبحان اللہ یہ اینار دیکھیں تائف کے اینار سیر بھائی آ چکے ہیں باگ کی طرف ماشاءاللہ اور ہمارے جمال بھائی بھی باگ کی طرف آ چکے ہیں یہ ساکر بنو سعید میں آنے والے عاشقان رسول اس مکان کی طرف توجہ نہیں دیتے یہاں پر ایک خورصورت سی علی شان مسجد کسی زمانے میں تعمیر تھی چونکہ یہی وہ مقام ہے جو اصل مقام ہے ہماری بکشش فرمائیں ظاہر ہے کہ سترہ قبیلہ تھا اچھے لوگ تھے اسی قبیلے میں حلیمہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے کر آئی تھی انہی وادیوں میں حضور کی پروریش ہوئی انہی وادیوں میں حضور جھولے میں جھولا کرتے تھے ناظرین یہ مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھ میں دور قدیمہ کا مدرسہ ہے کچھ دیواریں جو ہے وہ نہیں ہے باقی نہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت میں طائف کے باغ میں حاضر ہوں جو باغ ہے اناروں کا باغ ہے اور یہاں پر ابیاری کا کام بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ انار ہے یہاں پر جو لگے ہوئے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی اناروں کا انگوروں کا باغ تھا اور آج بھی ہے یہ دیکھیں طائف کے انار ماشاءاللہ طائف کے انار دیکھیں سبحان اللہ یہ انار دیکھیں طائف میں انگور اور انار کسرس سے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں آج کی ہماری خاص ویڈیو ضرور مکمل دیکھئے گا انشاءاللہ طائف کی زیارت بہت مزہ آئے گا ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا کہ جو حجاج اکرام آپ کے دوست احباب محلے والے یہاں پر اس وقت آئے ہیں وہ ان ویڈیوز کو دیکھ کر استفادہ حاصل کریں فیزیکلی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا نمبر بھی شیئر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ خوبصورت سا باغ طائف کا کسی کسی زمانے میں جب آنا ہوتا تھا تو ایک میری گاڑی کھڑی ہوتی تھی اور چند ایک آدھ گاڑیاں عربوں کی ہوتی تھی باقی کوئی نہیں آتا تھا یہاں پہ لیکن آج ماشاءاللہ تھاٹے مارتا ہوا سمندر لوگا یہاں پر اس دیام ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ظاہری نہیں آ پر آئے ہمیں ہیں سب کی گاڑیاں یہاں پر کھڑی ہیں ماشاءاللہ یہ حضرت عدیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد کے باہر عشقان رسول کا حجوم اور یہ وہ مقام خاص ہے جہاں پر حضرت سیدنا عدیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقع رونما ہوا یہ وہ مقام خاص ہے اور یہاں پر وہ نام بھی لکھا ہوا مسجد کا مسجد عدیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوبصورت نظارہ مسجد کا آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیا بات ناظرین یہ وہی مقام ہے جہاں پر تاریخ اسلام کا وہ دن لشین واقعہ رونما ہوا کہ حضرت عدیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں رو رو کر اسلام قبول کیا اس سفر میں حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے حضرت سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوں پر اٹھا کر لے کر اس مقام پر آئے تھے یہ باغ ہے عطبہ بن ربیہ شہبہ بن ربیہ کا حالانکہ یہ بھی گستاخ رسول تھے لیکن ان کا تعلق جو تھا کوریش سے تھا کوریشی تھا یہ بھی تو انسان کی آپس میں لاکھ دشمنیاں ہوں یہ قبیلے کی حمدردی کہیں نہ کہیں آنے آتی ہے تو ان مانو کر تھوڑا غصہ بھی آیا تعالیٰ عنہ پر اور عطبہ بن ربیہ نے یہ کہا تھا تعالیٰ عنہ پر لانت ہو یہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے اور عقداس کو کہا تھا کہ جاؤ یہ انگور کا خوشہ توڑ کے اس کو دے دو اس وقت جو اس سفر کے آج کے ہمارے مہمان ہیں ان کا بھی تعرف کرواتے ہیں ملاقات بھی کرواتے ہیں بنارس سے ہیں یہ لوگ ہماری گاڑی کھڑی ہے اور اس زیارت کے حوالے سے جو گائیڈوں کی چور بزاریاں ہیں وہ میں واضح کر دوں بعض کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کو اپنے ہاتھوں سے بنایا بعض قذاب کہتے ہیں جھوٹے یہ دنیا کی وہ مسجد ہے پہلی مسجد ہے جس کا سب سے پہلے منار تعمیر کیا گیا یہ دو باتیں بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ عام ہے اس مسجد کے حوالے سے یہ نہ مسجد علی ہے نہ مسجد بلال ہے دور قدیمہ کی بنائی ہوئی ایک مسجد ہے جس کو سلطرہ عثمانیہ کے لوگوں نے بنایا تھا طائف کے لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ کا یہاں پر قیام ہوا تھا لیکن کتابوں میں یہ واقعہ ملتا نہیں ہے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں اس مسجد کے حوالے سے کہ یہ پہلی مسجد ہے تو یہ سننی جئے گا اسلام کی پہلی مسجد جو بحادیثوں کے اندر ہے وہ قبا کی مسجد ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی مسجد اپنے ہاتھوں سے تائف میں نہیں بنایا یہ سراسر جھوٹا واقعہ ہے منگھڑت کہانی ہے یہ سلطنہ تو عثمانیہ کی بنائی ہوئی مسجد ہے پھر ہی کہتے ہیں کہ دنیا کی وہ مسجد ہے جو سب سے پہلے مینار تعمیر کیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس مینار کو بنایا ہے مینار کا کلچر جو شروع ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مسجد نہیں بنوائی اس ویڈیو کو عام کیجئے گا عبد المالک بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ بنارس سے ہیں جسرے مہمان ہیں جمال ناصر بھائی ہیں ماشاءاللہ حضرت کیسا لگ رہا ہے آپ کو ماشاءاللہ کہاں سے ہو کر آنے ہیں ابھی باغ میں ہو کر آئے نا پھل بھی لیا زیارت بھی کی مزید عددہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا آپ نے تو یہاں سے ہمارے مہمانوں کے ساتھ جو سفر ہے وہ آگے کا سفر ہے اور اس مسجد کا نام ہے مسجد رسول اچھا ایک مہمان اور ہے السلام علیکم کیسے ہیں یاسیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں ابھی بنارس سے ہیں حضور کیسا لگ رہا آپ کافی اچھا لگ رہا ہے بہت دل کو سکون ملا یہاں ماشاءاللہ اچھا مکہ میں تھے تو تقریباً 49 کا کلائمیٹ تھا اور یہاں تو 0 لگ رہا ہے بہت خوش دواری ہے کلائمیٹ یہاں میرے کال سے اس وقت 16 17 17 کا ہوگا ہے نا یہاں کا موسم بڑا خوشگوار بڑا خوشگوار ہوایں بڑی ٹھنڈی ہیں بڑی دلکش بڑے نظاریں دلکش ہیں ہر جگہ ہریالی ہے حمدللہ پہاڑوں پہ بھی ہریالی ہے اور باغات بھی لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ روڈ کے سائیڈوں میں بھی پیڑ لگے ہوئے ہیں حمدللہ بہت اچھا لگ رہا جگہ موسمہ لگی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یعنی کلائمیٹ تائیف کا کول کول ہے تو آپ آئیں گے زیارت بھی کریں اور بچوں کے ساتھ انجوائی بھی کریں باق کی طرف آ چکے ہیں یہ سامنے جو ہے اس پہان کا نام ہے جبل زبایدہ جو آپ کو بتایا تھا نا یہ جبل زبایدہ ہے اور جبل زبایدہ کے نیچے یہ مسجد ہے مسجد رسول صل اللہ علیہ وسلم یہ مسجد رسول ہے یہ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کی کھڑکی ہے یہ دروازہ ہے یہ بہار کا گیٹ ہے جس وقت پر یہاں پر یہاں پر پولیس کھڑی ہے اس لیے کہ یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہاں تائیت میں تس تیس ریال میں لوگ بھر کے لاتے ہیں لاغے بکریوں کی طرح چھوڑ دیتے ہیں آج ہی اپنی مند سے گھوم رہے ہوتے ہیں روڑ کا پتہ ہوتا ہے گلیوں کا پتہ ہوتا ہے آج ہی سیدھے سادھے بیچارے وہ کروس کر رہے تھے روڑ گاڑی آئی پانچ کو اڑا کے لے کر گل اس ٹائم سے سختی ہو گئی یہاں پر تو یہ جو ہے یہ 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 اصل مازید اور لوگ بتاتے ہیں یہ یہ جو پتھر ہے یہ فرشتوں نے پھکا تھا یہ جھوٹ ہے حدیث کی کتابوں میں جو ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ جب نماز پڑھ رہے تھے بنو سقیف نے جو پتھر گرایا تھا فرشتوں نے معلق کر دیا تھا یہاں پر بوڑ کے پیچھے دیوار کے شکل میں ہے نا چار دیواری میں چار دیواری کے اوپر دیکھیں یہ اس کے اوپر یہ کمرا کہا یہ یہ پتھر دیکھیں اس دیواری کے اوپر دیکھیں یہ پتھر لگا ہوا اس کے اوپر بیچ میں دیکھ رہے ہیں یہ پتھر ایک زمانے سے یہاں چار دیواری کے بیچ میں جذب کر کے رکھا ہے گھیر کے رکھا ہے ٹھیک ہے اور یہ نہر زبیدہ کی دیوار ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ نہر زبیدہ کی دیوار ہے یہ دور قدیمہ کی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ نہر زبیدہ کی دیوار ہے یہ روڈ کی زمین ہے اس وقت یہ روڈ زمین ہے دیوار سے متصل ہو چکا ہے تقریباً دیڑھ فٹ کچھ دیوار ہے لیکن اس زمانے میں یہ دیوار انسانی قد کے برابر تھی اور روڈ کبھی کافی نیچے تھا سمجھ رہے ہیں نا روڈ زمین کافی اوپر ہو چکا ہے تو وہ معلق پتھر وہ ہوگا یہاں پر اس طرح کہ یہ کی پتھر ہے جو ایک زمانے سے چار دیواروں کو بیچے اور پجرے کے بیچے زمانہ زمین گالیب ہے یہ وہی پتھروں کا جو چکا گیا لیکن یہ پتھر جو گائیڈ بتاتے ہیں جوہلا کی سبھی جو پڑھی لے کے نہیں ہوتے سارا سار چھوٹے دوسرے جو گائیڈ جھوٹ بھولتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ یہ ہے ایک پہاڑ یہ ہے اور ایک پہاڑ یہ ہے کہتے ہیں اسی کے سامنے ہیں معذرلہ نہیں معذرت ایک پہاڑ یہ ہے اور ایک پہاڑ یہ ہے یہ جوہلا گائیڈ بتاتے ہیں جو جاہل قسم کے ہیں وہ کہتے ہیں ان دونوں پتھر کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو فرشتی ان پتھروں کو ان پہاڑوں کو لے کر آئے اور درمیان میں پیس دیں جبکہ سرا سرا غلط ہے حدیث میں جو ذکر ہے جبل قیقعان کا ہے جبل ابو قبیس کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل قیقعان کا ذکر فرمایا جبل ابو قبیس کا ذکر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الجبال آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اگر آپ اجازت دیں تو جبل قیقعان جبل ابو قبیس کو یہ لے کر آئیں اور اس قوم کو درمیان میں پیس کے رکھ دیں حلاق ہو جائیں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یعنی یہاں پر بھی غائر غلط بیانیاں کرتے ہیں یہ دونوں پتھر پہاڑ نہیں ہے وہ کوئی اور پتھر اس پہاڑ کا نام ہے جبل زبیدہ یہاں نہر زبیدہ کا پانی کا پورا ایک سسٹم بنائے گیا تو زبانے میں دور قدیمہ میں لوگ یہاں پہ زیارات کے لیے تشریف لے کر آیا کرتے تھے اور یہ جو مسجد ہے بنو حدیث میں آتا ہے کہ بنو ثقیف جب ایمان لے کر آئے تو اسی مقام پر جہاں رسول اللہ نماز پڑھتے تھے انہوں نے اس مسجد بنائی سمجھتے ہیں یہ بھی دور قدیمہ کی مسجد ہے اگر بنو ثقیف کے ہاتھ کی بنی ہوئی مسجد ہے پھر تو یہ تیرہ سو سال پرانی ہے بات کی تعبیر ہے تو پھر تیرہ سو سال پرانی ہے گائیڈوں کا ایک اور جھوٹ ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ مسجد رسول ہے جس کو مسجد الگو بھی کہا جاتا ہے اسی کے پچھلے حصے پہ یہاں پہ یہ مٹی کے مکانات ہیں یہ پرانے زمانے میں جو غربہ یہاں تھے یہ ان کے مکانات تھے جو یہاں سے چھوڑ کے وہ چلے گئے کہاں ہی شکت ہو گیا یہ گائیڈ بتاتے ہیں کہ یہاں سے بڑھیا کچھرا پھیکتی جبکہ سرا سر جھوٹ ہے کچھرا پھیکنے کی روایت حدیث کی کسی کتاب میں نہیں پہلے بیان کرتے تھے مکہ سے کچھرا پھیکتی تھی اب بیان چینج ہو گیا کہ تائف سے کچھرا پھیکتی تھی جبکہ کچھرا پھیکنے کی روایت حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں یہ سرا سر جھوٹ ہے کیا ہے